بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو وہ تین کام ایک سپائر ہے تو بھیج دیتے ہیں تو مشکل تو آپ کے لئے بن جائے گی آپ کے بقیاد پیسے بھی ہوں گے یہ وہ ہے اس میں سائک خاص ہیں سائک منجلی ہیں حارس ہیں اور چھوٹے مہنہ والے جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر وہی پریشان ہوتی ہیں اس میں کہ ابھی بھائی یہ چل کیا رہا ہے چل یہ رہا ہے خاص کر جدہ میں یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے افواہ ہی میں اسے بولوں گا کہ چیکنگ سٹارٹ ہو رکھی ہے جی پندرہ فیبریڈی سے یا سولہ فیبریڈی سے بہت سی چیک پوئنٹ لگا دی جائیں گی جیسے کہ بنی مالک بوادی فیصلیہ وغیرہ ان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے جی زیادہ تر خارجی بسے ہوئے ہیں اور وہ ہیں جن کی فیملیز نہیں ہیں محنت مزدوری کرنے والے بھائی ٹھیک ہے تو جدہ میں پکڑنگ شروع ہو جائے گی پندرہ اور سولہ طریق کو سخت قسم کی چیکنگ شروع کر دی جائے گی جن میں اکام ایکسپائر ہوں گے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل پہلے بتا دوں تمام کو گرفتر کر لی جائے گا میں ابھی آپ کو پہلے یہ بتا دوں آپ کا ایک اکام ایکسپائر ہے پانسو ریال کا فائن کر کے چھوڑا جائے گا دو ایکسپائر ہیں ایک ہزار ریال کا فائن کر کے چھوڑا جائے گا اپنا اکامہ رینو کرو ہاں چھوٹا مہنہ ہے بدون کفیلہ پکڑے جاتی ہے پھر الگ سے معاملہ ہوگا یہ میں آپ کو کلئر کر دوں کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں کمپنی کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو اٹھا لی جاتے ہیں تو آپ کو فائن کر کے چھوڑ دیے جائے گا اس کے علاوہ اگر تین ایک 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 ایکسپائر ہیں تو پھر آپ کا بھائی خروج یعنی کہ آپ کو ترہیل کے طرح فائنل ایکزٹ کے طرح بھیج دیے جائے گا حروب ہے مطلوب ہے آپ جب بھی پکڑے گئے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے چیکنگ ہو یا نہ ہو کیفیل کا کوئی پیپر وغیرہ ہے پھر تو آپ کی بچت ہو سکتی ہے ورنہ جب آپ بھی ہاتھ لگ گیا تو آپ کا بھی سفر کروا دیے جائے گا یہ تو کلئر بات ہے اس میں کوئی کسی قسم کی دو ٹوکیاں آپ کی اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے لیکن یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پندہ طریق سے چیکنگ سٹارٹ ہے یا سولہ سے سٹارٹ ہے آپ کو جو پکڑے گا وہ یہ ہے وہ ہے آپ بچ نہیں سکیں گے ایسا ہے ویسا ہے سخت قسم کی چیکنگ ہے بھائی ان کے پیچھے مت لگئے گا اپنا کام مت چھوڑیے گا اس وقت ویسے ہی مارکٹ تھنڈی جا رہی ہے جو دہاری دار بندے ہیں یعنی کہ وہ معلم بھی بہت سے بیٹھے ہوئے کاریگار وہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے مارکٹ تھنڈی جا رہی ہے تو ان تمام احباب کے پیچھے ایسی باتیں سنانے والے بندوں کے پیچھے مت لگئے گا اپنا کام مت چھوڑیے گا کام کے اوپر جائیں آپ اپنے پیپر کے لیے رکھیں یہ ایک میں آپ کو بات پھر بولوں گا اپنا ایک کامہ کے لیے رکھیں اپنا جو آپ چھوٹا مہنہ ہے تو کفیل وغیرہ سے باتچیت اپنی کے لیے رکھیں